بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو جا رہا ہے بس میں نے ٹوئنٹی سکس ٹوٹر لیکچر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ٹوئنٹی سکس لیکچر جو ہیں وہ آلموسٹ میں نے بنا دیئے ہیں اور اب یہ ٹوئنٹی ٹو چل رہا ہے ٹوئنٹی سکس میں ہمارے پانچ سو ستر ایڈیمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں تھا تو اس میں نا سنٹینس بھی تھے جو اس کی جو سنٹینس بھی تھے ساتھ ایڈیم بھی تھا ساتھ میننگ بھی تھے تو بڑا جناب ایک پروڈکٹیو سیشن تھا یہ تو بس تھوڑا سی دیا گیا ہمارا یہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو چل رہا ہے اس کے بار ٹوئنٹی فور فائف اینڈ سکس لاسٹ ہوگا ٹھیک ہے سر اور پندھنا پندھنا ایڈیمز ہیں پندھنا منٹ کے سے یا بارہ منٹ سے اوپر نہیں ہوتی ویڈیو آپ کا پیور پینسل نکال لیں اور سٹارٹ کر دیں سر کیونکہ بیسٹ نوٹس ہوئی ہیں جو آپ خود پریپیر کرتے ہیں سٹارٹ کریں کریں چلو بی شارٹ آف اس کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی ہونا ٹھیک ہے کمی ہو جانا بی لیکنگ ٹھیک ہے آفٹر علنیس ہیز شارٹ آف برینز آو برینز دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آگیا آپ اس کو دسکس کرتے ہیں آفٹر علنیس بی ماری کے بعد ہیز شارٹ آف برینز وہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہے آن جی اگر یہ اس طرح کا آگیا نا کسی سی ٹرانسلیشن میں تو آپ کی یہ سار سار ٹرانسلیشن بھی امپروو ہو رہی ہے اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں مصلادار بارش کا بتایا تھا کہ it is raining cats and dogs اسی طرح ہی نا آج یہ ذہنی پسماندگی کی کا آپ کیا لکھیں گے آفٹر علنیس بی ماری کے بعد ہیز شارٹ آف برینز وہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہے بی شارٹ آف اس کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی ہونا یعنی بی شارٹ آف برینز کا مطلب ہے ذہنی پسماندگی یعنی ٹینشن میں ہونا ٹھیک ہے ذہنی کمزوری ہونا ٹھیک ہے آفٹر علنیس ہیز شارٹ آف برینز نیکسٹ show the white feeder اس کا مطلب ہے بزدیلی دکھانا show covered behavior show the white feeder اس کا مطلب ہے بزدیلی دکھانا the brave never show the white feeder in the battlefield جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ میدان جنگ میں کبھی بزدیلی نہیں دکھاتے the brave never show the white feeder in the battlefield بادر لوگ ٹھیک ہے وہ میدان جنگ میں بزدیلی نہیں دکھاتے be sick of اس کا مطلب ہے کسی چیز سے اکتا جانا بیزار ہو جانا بور ہو جانا be bored with something be bored with something یعنی کسی چیز سے bored ہو جانا بورڈ be bored with something بیزار ہو جانا اکتا جانا ایک کام کو کر کر کے تھک جانا بزدیلی بور ہو جانا i am sick of working late at night میں رات دیر تک کام کر کر کے اکتا گیا ہوں i am sick of working late at night میں دن رات کام کر کر کے سر اکتا گیا ہوں تھک گیا ہوں بیزار ہو گیا ہوں بور ہو گیا ہوں a sight for sore eyes یعنی کوئی پرکشش چیز آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں تو کوئی پرکشش چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو جناب نام موٹسیکل کے کیک مار کے اس کے گھر گھر اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو یہ وہی کہہ رہا ہے a sight for sore eyes اس کا مطلب ہے کسی پرکشش چیز کا نظر آ جانا یا کوئی پرکشش منظر اس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار ہونا نیوٹرل ہونا یعنی کوئی ایک جاج ہے یا کوئی ایک ایمپائر ہے ٹھیک ہے وہ فیصلہ کرے تو اس کو کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے نیوٹرل ہونا چاہیے تو بی نیوٹرل تو اس کا ایڈیم کا بھی یہی مطلب ہے sit on the fence a judge should always sit on the fence ایک جاج کو ہمیشہ جانبدار رہنا چاہیے دیکھیں یہ جانبدار کا گراج ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے عدلیہ کو ہمیشہ جانبدار رہنا چاہیے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں یعنی ایڈیم کے ساتھ آپ کی translation بھی best ہو رہی ہے a judge should always sit on the fence ٹھیک ہے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے next at sixes and sevens اس کا مطلب ہے کہ منتشر god madonna disorganized and confused یعنی اگر کوئی تیچر ہے وہ کلاس کو چھوڑ کے دو منٹ بائز چلا جائے تو جو کلاس کا جو حالت تو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے at sixes and sevens لڑائی جگڑاش سیٹیاں اوکیں سب کچھ ٹھیک ہے سب at sixes and sevens ابھی آپ اس کا سنتس پڑھیں آپ کو پیدا چل جائے گا the boys were at sixes and sevens when the teacher entered the class جب تیچر کلاس میں داخل ہوا تو لڑکے جناب گتھم گتھا confused disorganized god mutt منتشر تھے ٹھیک ہے کوئی کچھ کام کر رہا تھا کوئی جناب سیٹیاں آ رہا تھا کوئی لڑ لئے تھے کوئی کچھ کوئی کچھ تو یہ وہ سین ہے at sixes and sevens the boys were at sixes and sevens when the teacher entered the class small talk اس کا مطلب ہے کہ polite talk about very unimportant matters معمولی معاملات کے بارے میں شائستہ بات چیت بڑی اچھی بات چیت بڑی اچھی گفتگو polite talk ٹھیک ہے معذب گفتگو یہ ہوتی ہے i like to indulge in small talk میں ہلکی پھلکی شائستہ بات کرنا پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی معمولی سے معاملات میں بھی آپ شائستہ اچھی بات کریں i like to indulge in small talk snake in the grass بڑا امپورٹنٹ ہے snake in the grass اس کا مطلب ہے چھپا دشمن ایک person who cannot be trusted جو آپ کا دشمن ہو ایک person who cannot be trusted چھپا دشمن beware of him he is a real snake in the grass وہ حقیقت میں آستین کا سامپ ہے beware of him he is a real snake in the grass so far as جہاں تک کہ جہاں تک کہ try to avoid him so far as i know him he is not a good boy ٹھیک ہے try to avoid him so far as i know him he is not a good boy at somebody's heels اس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا following closely behind somebody کسی کے پیچھے پیچھے چلتے جانا جیسے پولیس جو ہے کسی مجرم کو trace کر رہی ہو ابھی اس کو پکڑے نا لیکن اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کر رہی ہو یہ ہو جاتا ہے at somebody's heels the thief ran away جو چور ہے وہ باگ کھڑا ہوا with the police at his heels جو پولیس تھی اس کے پیچھے پیچھے تھی ہی تھی جو چور تھا وہ بھی باگ رہا تھا اور پولیس بھی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے میں جا رہی تھی the thief ran away with the police at his heels ٹھیک ہے sore grapes انگور کھٹے ہیں یعنی کسی چیز کا dislike کرنا اس وجہ سے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک کہ جیسے ایک غریب بندہ ہو جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ پیسے کو نپسند کریں خود مناز نہ کریں sore grapes یعنی fake dislike کس چیز کا fake dislike ہونا fake dislike for something one cannot have لاحاصل چیز کو غیر اہم کہنا یہ گور کھٹے ہیں fake dislike for something one cannot have the poor man said that he did not need money کہ اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ غریب بندہ کہہ رہا ہے but that was just sore grapes یعنی یہ ایک انگور کھٹے ہیں وہ والی بات ہے at somebody's heels اس کو دیکھ لیں the thief ran away with the police at his heels کیسے جیسے چور باغ رہا تھا پولیس بھی مگر مگر اس کے پیچھے تھی next speak one's mind یعنی ازادیہ اظہار رائے freedom of speech یا freedom of expression یہ ہو جائے گا اس کا meaning speak one's mind یعنی express one's views feelings and thoughts رائے خیالات احساسات کا اظہار کرنا speak one's mind یعنی اپنی رائے اپنے خیالات اپنے احساسات کا اظہار کرنا everyone should be free to speak his mind ہر کسی کو اپنے خیالات احساسات جذبات کا اظہار کرنے کے لئے ازادی ہونی چاہیے اچھا آپ بتائیں یہ کہ یہ کس limit میں ہونی چاہیے ازادی یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر ازادی یا کسی کو بولنے اپنے خیالات احساسات اور جذبات کو بیان کرنے میں ہر کسی کو ازادی ہونی چاہیے تو یہ کیا چیز اچھی ہے society کے لئے یا پوری ہے یہ آپ نے بتانے speak volumes speak volumes اس کا مطلب ہے کہ ترجمانی کرنا to convey a great deal of meaning without using words ٹھیک ہے جیسے کوئی بندہ کچھ بولتا نہیں ہے لیکن اس کے جو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بتا رہتے ہیں کہ یہ جناب نہ بندہ پریشان ہے یا خوش ہے ٹھیک ہے جیسے میں بولوں نہ لیکن مگر میرے چہرے میں پریشانی نظر آئے تو کوئی اس سے گیس لگائے گا کہ اس کو کوئی تینسی نہ کوئی پریشانی ہے یعنی میں نے بولے بغیر ہی اپنا آپ اس کو بتا دیا تو یہ ہوگا سپیک والیم جس کا آپ سندس سکتے ہیں she said nothing اس نے کچھ نہیں کہا but her face spoke volumes لیکن اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت کچھ بتا رہا تھا وہ اب اس کا جو جو اداس چہرہ تھا وہ ترجمانی کر رہا تھا کہ اس سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے سپیک والیم ٹھیک ہے یعنی چیک چیک کہ بتا رہا تھا کہ اس سے کچھ مسئلہ ہے یہ بڑے پورٹیٹس کو دوبارہ دیکھیں سپیک وانس مائنڈ جو سپیک وانس مائنڈ چیک ہی ہو گیا اور سپیک والیمز she said nothing but her face spoke volumes سپیک وانس مائنڈ اس کا مطلب ساف شترہ پلکل نیا نیٹ ان کلین برینڈ نیو شی آلویز کیپس ہار ہاوس سپیک وانس مائنڈ وہ اپنا ہر وقت آبنا جو گار ہے اس کو ساف شترہ رکھتی ہے سپلٹ ہیئرز اس کا مطلب بال کی خال اتارنا یعنی باریک بینی میں پڑھ جانا کسی چیز کے پیچھے پڑھ جانا بال کی خال اتارنا unnecessary جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جناب خوج لگانا to make small unnecessary distinctions بال کی خال اتارنا یعنی اگر کوئی بنا کہہ رہا ہے کہ کسی نے آپ سے ٹائم پوچھا ہے تو اس نے جناب اگے سے کہا ہے کہ دو بج گئے ہیں لیکن آپ نے اس سے جس نے آپ کو ٹائم بتایا ہے اس بات پر جگڑا کھا لیا کہ یا تم نے مجھے ٹائم غلط بتایا ہے ابھی دو نہیں بجے ابھی دو بجنے کو پندہ سیکنڈ باقی تھے تو یا پندہ سیکنڈ کم تھے یا زیادہ تھے ٹائم تو دو ہی ہو گیا نا تو یہ ہوتا ہے بال کی خال اتارنا ٹھیک ہے یعنی بال کی خال اتارنا کیا ہوا بال کی خال ہوتی ہے اب کتنا بھاریک بال ہوتا ہے اس کی آپ خال نہیں اتار سکتے ٹھیک ہے یعنی unnecessary آپنا وہ کھوج لگا رہے ہیں to argue that اس بات پر argument کرنا یا بحث لگانا about weather ali arrives at two o'clock or at two ڈو بج کر ایک منٹ is just splitting here یعنی اس بات پہ اگر آپ جگڑ رہے ہیں کہ وہ دو بجے آیا یا دو بج کر ایک منٹ پہ آیا تو یہ بال کی خال اتارنے کیا مترادف ہے ٹھیک ہے یعنی unnecessary ہے کیوں آپ اس فضول چیزوں پہ جگڑ رہے ہیں اس سپلٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سپلٹ سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹھیک ہے لمحے سے بھی کم اس سپلٹ سیکنڈ لمحے سے بھی کم وقت میں an extremely short period of time بہت تھوڑا وقت سیکنڈ کا بھی دسوان حصہ an extremely short period of time in a split second he solved the riddle اس نے لمحے سے بھی کم وقت میں اس نے پہلی جو ہے وہ کو حل کر لی یا مسئلے کو حل کر دیا in a split second he solved the riddle اس نے پہلی کو یا مسئلے کو یا کوئی بھی question تھا اس کو حل کر لیا ٹھیک ہے next میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے باقی بس تھوڑا سا رہا گیا دو تین lecture رہا گیا پندرہ پندرہ منٹ کے اور ہمارے پانچ دو سے تری ڈیمز complete ہو جائیں گے اس ساتھ ساتھ آپ لکھا کریں